KDA وطن پرس لیبرینن کے سرپرس سے عالی سید عمران حسین جعفری نے دی جی KDA آسیف اکرام کو نیک شگون قرار دیتے ہوئے کہا کہ ادارے کو ایسے ہی اماندار افسر کی ضرورت تھی ادارہ ترقیات کراچی وطن پرس لیبرینن کے سرپرس سے عالی سید عمران حسین جعفری نے نومولود ڈائریکٹر جنرل KDA آسیف اکرام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ KDA کے موجودہ مالی برہان کو دیکھتے ہوئے سن گورنمنٹ دی جانے والی گران کو کرد سے بستثنہ قرار دے آج میٹنگ کے حوالے سے پہلی ملاقات کی ہے ہماری جو اس وقت موجودہ دیدی ہے آسیف اکرام صاحب جو ان سے باتچید ہوئی گفتو شنید ہوئی ماشاء اللہ وہ ایک اچھا ایم لے کر بیٹھے ہیں ادارے کے لیے ایک اچھا ویجن لے کر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے ایسٹ بری طرح KDA کے برباد ہیں ان ایسٹ کو کھڑا کرنے کے لیے اچھا پلان ہے ان کے پاس میں سمجھتا ہوں تمام یونینز کو ان کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے موجودہ حالات میں موجودہ حالات کے اندر تمام یونینز کو جو ابھی جو ڈی جی سائنات ہوئے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے کیونکہ ادارہ سروائیب کرے گا تو مسائل حل ہوں گے ملازمین کے ادارہ ہی سروائیب نہیں کرے گا گرانڈ پہ کب تک چلیں گے کل سین گورنمنٹ گرانڈ ہماری بن کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے اگر ایسٹ بحال ہو جاتے ہیں اگر ہمارے تمام ایسٹ بحال ہو جاتے ہیں اور ایسٹ سے ریکوری شروع ہو جاتی ہے تو سمجھتا ہوں میں کہ KDA کے ایسا ادارہ ہے جسے گرانڈ کی ضرورت نہیں ہے تو عاصف اکرام ساتھ سے بہت اچھی رہی ملاقات مجھے امید ہے ان میں جو مجھے جذبہ نظر آیا ایک تو ادارہ سے مخلص ہو کر جو انہیں نے پلان اپنے ابھی جو ہم نے دیکھے یا سنے جو محسوس کیے ہمیں بڑی اچھی امید ہے ان سے انشاءاللہ اللہ کامیاب کروی ردو ہے وطن پرس لیورین کے سیکیرٹری نشروع شاہد یاسر علی خان اور ورک چارج انچارج مہیز علی نے کہا کہ سن گورمنٹ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیڈی اے ملازمین اور ادارے کے ساتھ سن گورمنٹ ستیلہ پن کیوں کر رہی ہے سن گورمنٹ کی جانب سے کیڈی اے ملازمین اور کیڈی اے پر معاشی شبہ خون مارا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اداروں کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا کیونکہ پہلے کیڈی اے ماسٹر پلان ایس بی سی اے وارٹر بورٹ تمام ایک باڈی تھی بھائی میں سب سے پہلے تو ایم سیون نیوز کا اور وطن پرس لیور یونین کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری بات ڈی جی صاحب تک آج پہنچائی ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ اس ماحول میں اور اس کنڈیشن میں جہاں پر اتنا بڑا وائرس اور یہ پوری اس وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے جس نے ہمارے لیے یہ اتنی بڑی میٹنگ کی کال دی اور اس میٹنگ کے لیے ڈی جی صاحب تک ہماری فریاد رکھی اس وائے سے ہم ان کے عمران بھائی کے اور تمام لوگوں کے اس لیے بہت شکر گزار ہیں انہوں نے ہماری بات ڈی جی صاحب تک بچائے جبکہ ڈی جی کے ڈی اے سے ملاقات میں وطن پرس لیور یونین کے ڈی اے پاک سرزمین پارٹی کے وقت نے سرپرست عالی سید عمران حسین جعفری کی سربراہی میں ان کے ہمراہ صدر وصیم خان جنرل سیکیٹری رشان ملک نصیم انساری الطاف خان اور محمد عارف وادیگر بھی شامل تھے کیمرہ میں نے محمد اشرف کے ساتھ افاق احمد صدیقی ایم سیون سیٹی نیوز کراچی